تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوِ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی تو اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس غزوِ بدر سے جو مالِ غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا اور پرٹیکلر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم پانچویں حصہ یعنی سو روپے میں بیس روپے سمجھ لیں زکاة تو چالیسویں حصہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ پانچویں حصہ ہے مالِ غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مالِ غنیمت کی ضرورت کیوں تھی وہ اس لیے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں اور اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ کا اجمع ہے کہ جو محمد اور آلِ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکاة حرام ہیں اب اگر آلِ محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے تو اب اس کے اوپر زکاة اور صدقہ لگ نہیں سکتا تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ کتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا پانچویں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا یہی خلفہ راجدین کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد بھی خلفہ راجدین علیہ مردوان جو اہلِ بیعت کے ساتھ حسنِ سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے وہ مالِ غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکاة کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے آلِ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صدقہ اور زکاة ان پہ لگ نہیں سکتا ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں حبہ تو کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آلِ محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے اب اس میں اس شکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ آج کر لوگ جالی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جالی ہے اصلی ہے نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے ہمیں تو کہا گیا ہے سورة الہجرات کے اندر کے بدگمانی سے بچنا ہے آخری درجہ تک حسنِ ذن رکھنا ہے تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور ذکاة کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے اہلِ تشیعیوں کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے اور وہ سال میں ذکاة تو الگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خمس یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یہ پانچمہ حصہ تو وہ مالِ غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مالِ غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدانِ جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے تو اس میں سے پانچمہ حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے کیونکہ ان کے اوپر زکاة اور صدقہ لگ نہیں سکتا اس حوالے سے وہ زکاة بھی دیتے ہیں اور خمص بھی دیتے ہیں یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے جو دیتے ہیں جو نہیں دیتے ہیں اہل سنت کے ہاں دھائی روپے دیا جاتا ہے وہ سو روپے میں ساڑھے بائیس روپے دیتے ہیں بیس روپے خمص دیتے ہیں اور دھائی پرسنٹ وہ زکاة اور زکاة کا تو نصاب اہل سنت کے ہاں مجود ہے وہی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لئے نصاب نہیں ہے چاہے کسی نے سو رپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت اس نے اس میں سے بیس پرسنٹ یعنی پانچمہ حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لئے دینا ہے اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے اس لئے میں نے اس کی کلیریفکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے